بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد عبداللہ نامی تیس سالوں نوجوان اپنی ماں کو لیڈی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لایا لڑکی کی ماں چیک اپ کے لیے بیٹھنے کی پیائے اٹھ کر جاتی ادھر ادھر اور بھاگنا چاہتی تھی وہ بار بار اپنی چادر اتار پھیکتی لیکن اس کا بیٹا پیار کے ساتھ اسے بہلاتا اور اس کی چادر درست کر دیتا اس دوران اس نے اپنے بیٹی کے ہاتھ پر کاٹ بھی لیا اور اس کے چہرے پر مارا لیکن اس کا بیٹا مسکراتا رہا اور بہت پیار سے اپنی ماں کا دھیان رکھتا رہا ڈاکٹر کو ماں کے مرض اور تکلیف کی بابت بتاتا رہا ڈاکٹر نے اس لڑکے سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے تو اس نے جواب دیا میری ماں تب ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ اس کی یہ حالت کب سے ہے لڑکے نے جواب دیا کہ اس کی ماں کو اس کے بچپن میں اس کے باپ نے چھوڑ دیا تھا جس کی وجہ سے ماں ذہنی توازن کھو بیٹی لڑکے نے مزید بتایا کہ پہلے میری نانی میری ماں کا خیال رکھتی تھی پر جب وہ دس سال کا تھا تو نانی فوت ہو گئی تو تب سے وہ اپنی ماں کا خیال رکھتا ہے اس نے بتایا کہ جب وہ سونا چاہتا ہے تو اپنے پاؤں ماں کے پاؤں کے ساتھ باندھ لیتا ہے تاکہ ماں اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے یا اکیلی گھر سے نہ نکل جائے ڈاکٹر کی چیک اپ کے دوران لڑکی کی ماں نے بچوں کی اسی زید سے چپس مانگنے شروع کیے تو اس کے بیٹے نے اسے چپس کھلائے جس پر اس کی ماں نے خوشی سے ہنسنا شروع کر دیا لڑکا اپنی ماں کو چپس کھلاتا اور جوس پلاتا رہا پھر اپنی ماں کا موں اور مال سے صاف کیا ڈاکٹر نے کہا جی آپ کی ماں ہیں لیکن آپ کو نہیں جانتی لڑکے نے جواب دیا بے شک وہ نہیں جانتی میں اس کا بیٹا ہوں لیکن جس نے مجھے پیدا کیا وہ جانتا ہے کہ یہ میری ماں ہے اسی دوران ماں نے کلینک میں لگے ٹی وی پر خانہ کعبہ کی تثابیر دیکھی تو ماں نے بیٹی سے کہا ارے تم مجھے مکہ کیوں نہیں لے گئے بیٹی نے جواب دیا جمعیرات کو ماں کیا میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ میں آپ کو جمعیرات کو عمرے کے لیے لے جاؤں گا ڈاکٹر نے اسے کہا آپ اپنی ماں کو عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ لے جائیں تو آپ کی پرشانی بڑھ جائے گی بیٹی نے کہا جب بھی میری ماں عمرہ کرنے کے لیے جانے کا کہتی ہے تو میں اسے مکہ مکرمہ لے جاتا ہوں چاہے وہ کتنی بار جانا چاہے میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کچھ چاہے اور میں اس کی خواہش استعاد ہونے کے باوجود پوری نہ کروں اس ماں بیٹی کے جانے کے بعد ڈاکٹر اپنے کمرے کا دروادہ بند کر کے بہت رویا ڈاکٹر نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے والدین کے حقوق کی بات بہت کچھ سنا اور پڑھا لیکن اس لڑکے کی طرح ماں کی خدمت کرتے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیکھا اس لڑکے کی ماں کو بلکل شعور نہیں وہ اس کا بیٹا ہے لیکن اس کا بیٹا اس کو انتہائی پیار کے ساتھ سنبھالتا اور اس کا خیال رکھتا ہے اور صرف اللہ کریم کی رضا کے لیے اپنی ماں کی خدمت کے لیے پوری کوشش کرتا ہے حالانکہ وہ اسے منٹل ہسپتال میں داخل کرا سکتا تھا لیکن اس نے اپنی ماں کی خدمت اور اس کی دیکھ بال خود کرنے کا انتخاب کیا تاکہ جنت کا دروازہ اس کی زندگی اور اس کے بعد انشاءاللہ کھلا رہ سکے بے شک جنت ماں کی قدموں میں ہے یہاں تک کہ آپ اگر اپنی ساری زندگی اپنے والدین کے لیے قربان کر دیں تو آپ نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور سب کو اس دن معاف کرنا جس دن حساب قائم ہوگا آمین سمامین اشارب العالمین اگر آپ کو یہ میری سٹوری اچھی لگی ہے تو میری چینل کو سبکرائب کر دیں